بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے انا ہديناه السبين اما شاکرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا انا الابرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سکتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجود ہے کہ ان کو خود کھانے کی چاہتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متکئین فيها على الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذنيلا ویقاف عليهم بآنية من فضة واکواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ویسقون فيها كأسا كان مزاج هازا جبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا ویطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بحشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہی ہوں گے اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازی کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرک کی آمیزش ہوگی یہ بحشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِطَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ مُقْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْنِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ حُلَيْنًا طَوِيلًا اور بحشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے کسرت سے نعمت اور عظیم الشام سلطنت دیکھوگے ان کے جسموں پر دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروع پلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو انہا اولئے یحبون العاجل ویدرون وراءہم یوما زقیلا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وئذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان هذه تلکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤن الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكیما یدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا أليما یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے موسیقی